موسیقی 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 مرحبا رہیم اسلام علیکم ویورز آج کے ہماری رسپی ہے وہ ہے رس ملائی جو اکثر گھروں میں مہمان آ جائیں جب ایسے گھروں میں خیلی رسپی شکل کے دور پر کھائی جا تی ہے تو چلیں آج ہم مہمان بنا دیوں موسیقی 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 اور اس کے ساتھ آٹھ دف ہم لوگے ہڑی لائچی اور اس کو پیس لیا ہے وہ ڈالیں گے ایک اپ چینی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دائیں گے جی تب ہیئرز ہم دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لئے ہم لوگ پہلے اپنے جو بھی مارا پورٹ ہوگا اس کو پہلے گریس کر لیں گے اچھے سے اب اس میں ایک انڈا ڈالیں گے میڈیم سائز کو ہونے چاہیے میڈیم سائز کو پہلے گے اس کو بیٹ کر لیں گے پھینٹ لیں گے لیکن بہت زیادہ نہیں اور پھر اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے وہ ڈال کے اس کو چھ سے بیٹ کریں گے اب اس میں ملک پاوڈر ایٹ کریں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے ایک کپ میں نے ملک پاوڈر لیا تھا ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ایک انڈا اور یہ سب چیزیں ڈالیں اس پہلے میں نے اپنے بٹن کو تھوڑا سگی لگا کے اسے گریس کر لیا تھا اب اس کے اندر باقی اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے ملک پاوڈر ایٹ کریں گے اب ب steel اورез法 ایٹر 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 ایٹرure 蛮 والد باز شیر سے اس کو مکس کریں سبسکرائبرز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ پر متانا بالکل نہیں بولیے گا جو میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پریز سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مطبول اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اب یہ ہاتھ ہاتھ ہو گئی ہے کاپی ڈوتھ اب ہم اس کو ہاتھ سے کریں گے اب ہم اس میں آٹ کریں گے ایک ٹی سپون گھی جیسے کہ ہماری جو ڈو ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہے اب اس میں میں اس کو کھول لوں گے پھلا دوں گے اس کو پورے بطن میں اور اس میں میں سپرنکل کر دوں گے میتا جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے آپ نے دو کو تھوڑا سا گھومنا ہے جب نیٹ کریں گے اس کو تو آپ نے اس کو تھوڑا سا سخت رکھنا ہے جو گھر میں آٹا گھومتے ہیں آپ سے تھوڑی سی سخت ہونے چاہیے ہماری ڈو ہے آپ کے جو بول ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اب ہم اس کو گریبا یہ ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو دو ہافت میں رکھنے گے اس طرح کرنا ایزی ہوگا اس کو ایسے ایسے بنا دیں گے اسے رکھ لیں گے اس کو بعد میں ہم اس کے بولز بنایں گے کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح جیسے پیڑا پھرتے ہیں اور روٹی کا پیسے اس کو کر لیں گے اسے اور یہ ہمارے بولز جو ہیں رسمالائی کے تقریباً آلماسٹ ریڈی ہیں دو جو ہے وہ سوک چکا ہے تھوڑا سا گڑا ہو گیا اب ہماری سچ ہم نے رسمالائی کے بولز کیا کیا ہے سوڑا شاہ چاہیں ٹمین اسے لے اسکنڈر د آل دیں گے اسے کم لائے کہ بہر ہم نے اپنے کم آمیں پاؤڈر کے آمیں گے اس کی دودھ سے چٹے گے 5 منٹ کے لئے ان کو پکنے دیں اور وہ خود با خود پھر ہو جائیں گے چمچ اس کے اندر ضرورت نہیں ہے اس کو پھلانے کی چمچ سے جی تو ویورز اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ خود ہی پکریاں اور اوپر آ چکی ہیں جھاگ میں ہی پکریاں اپنی تو اب ہم ان کو پانچ منٹ کے لئے ہی پکائیں گے جھاگ میں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں جی تب ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال کے چیک کروں نہیں کہ آیا کہ یہ تیار ہو چکی ہیں یا نہیں جی بھرکل یہ تیار ہو چکی ہے جیسے کہ ویورز اب ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر لیا ہے اب میں آپ نے بادام اس کے اوپر سپرنگل کر دوں گے اور پستیچو خلقے دوں گے ہماری رسپ ملائی جو کہ ہماری آج کی ریسپی تھی وہ آلماسٹ ریڈی ہے بلکہ بلکل تیار ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور سبسکرائب کرنا چینل کو بلکل نہیں مبھولا آپ نے پرنڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور مجھے کمنڈ میں ضرور بتائیں کہ جو آپ نے ٹرائی کیے وہ کیسے بنیں شکریہ